اسلام علیکم جناب I hope کہ آپ سب لوگ خریے سے ہوں گے خوش ہوں گے آج ہم لوگ ایک topic سٹارٹ کرنے والے ہیں ایک chapter سٹارٹ کرنے والے ہیں جو کہ اکثر لوگوں کو تھوڑا سا technical لگتا ہے اور صحیح بھی ہے کیونکہ ICAP کی assumption ہے chapter کے اندر کے بہت سارا data جو کہ آگے جا کے آپ MFA میں پڑھیں گے accounting میں پڑھیں گے cost میں پڑھیں گے not even just in CAF but also at CFAP level ان کی یہ assumption آئے گئیں کہ آپ کو یہ ساری باتیں already کچھ کچھ knowledge میں ہیں تو یہاں پہ ایسا فیل ہوتا ہے کہ ICAP نے اس chapter کو design کرتے ہوئے یہ ایک prime assumption لے لیے کہ آپ بہت سے بہت سارے بچے at least ICOM یا BCOM کر گئے ہوئے اور اسی base کے اوپر انہوں نے sources of business finance کے اس topic کے اندر بہت ساری ایسی باتیں ڈالتی ہیں جو کہ آپ کے level کے اوپر تھوڑا سا understand کرنے میں آپ کو دکت پیش آ سکتی ہے تو اسی چیز کے چلتے ہوئے میں نے تھوڑا سا pattern change کیا ہے ہم slide سے shift ہو گئے ہیں just for this chapter اور one note اور one note اور میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ نے اس chapter کے لیے ایک notebook register pen calculator یہ ساری چیزیں ہم نے پاس رکھنی ہے تاکہ ساری چیزوں کو ساتھ ساتھ آپ note down بھی کر سکے and if it is possible جب بھی chapter ختم ہو جائے گا تو میں اس one note کا pdf convert کر کے بھی آپ تک پہنچا جاؤں گا if it is possible and practicable on my side شروع کرتے ہیں اگر آپ کو تھوڑے بہت knowledge ہے بھی تو آپ نے assume کر لینا کہ وہ بھی آپ کو فیلہا نہیں ہے financial management اب میرا کیمرے کی طرف interaction کم ہوگا کیونکہ میرا focus لکھنے بھی ہوگا تو آپ نے زیادہ پریشان نہیں ہونا ٹھیک ہے okay financial management basically کسی بھی company کے اندر if we talk about any company in any company ہم لوگا نے شروع میں دیکھا تھا کہ بہت بہت سارے different functions available ہوتے ہیں different departments بنے ہوتے ہیں ہمارے پاس sales کا department ہوتا ہے ہمارے پاس purchases ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس ہیں Managing the Funds of Company. Managing the Funds of Company. It is Finance. Accounting میں اور Finance Department میں فرق ہوتا ہے. بہت سارے بچے اس کو Accounting and Finance کو ایک ہی جیسا سمجھتے ہیں. مگر یہاں بھی Difference ہے. Accounting basically کیا ہے? Accounting ہے Daily Transactions کی Recording. اس کے بعد Ledger Making. Let's just say Trial Making. Or Trial say Preparation of Financial Statements By using Accounting Standards. By using Accounting Standards. مگر فانانس کیا ہے? فانانس is somehow different. فانانس is managing the funds of the company. یہاں پہ آپ کمپنی چلانے میں help کرتے ہیں. ہر دپارٹمنٹ پیسے کام ہوتا جائے. چاہے وہ پرچیز ہو. چاہے وہ پروڈکشن ہو. چاہے وہ آئی ٹی ہو. چاہے وہ ایچ آر ہو. ہر دپارٹمنٹ نے اس وقت چلنا ہے جب اس کی جیب میں پیسہ ہوگا. مگر پیسہ کہاں پہ پڑھا ہوگا? سر پیسہ پڑھا ہوتا ہے ہمارے ان فانانس واروں کے پاس. پیسہ کہاں پہ ہوتا ہے? فانانس واروں کے پاس پڑھا ہوتا ہے. It is the finance sector who is to decide whether funds should be given or not. فانانس واروں نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کیا ہم funds دیں یا funds نہ دیں. تو اگر آپ sales department سے ہیں تو آپ کو sales کرنے کے لیے جو خرچہ کرنا ہے آپ فرانس کے پاس جائیں گے. purchase department میں ہے raw material مگوانا ہے finish good مگوانی ہے فرانس کے پاس جائیں گے. production میں ہے raw material مگوانا ہے machinery مگوانی ہے equipment مگوانا ہے فانانس کے پاس جائیں گے. marketing میں ہے marketing کے لیے خرچہ کرنا ہے وہ خرچہ کے لیے پیسے چاہیے فانانس کے پاس جائیں گے. HR salaries پیئے کرنی ہے فانانس کے پاس جائیں گے. accounts ان تمام چیزوں کی payment کے لیے فانڈس جائیں ہیں فانانس کے پاس جائیں گے. IT ایک نیا setup لگانا ہے نیا software بنانا ہے فانانس کے پاس جائیں گے. تو you can say finance department is technically nucleus this nucleus of company جس کو lead کرتا ہے headed by CFO جس کو ہم کہتے ہیں chief financial officer finance department کو lead کون کرتا ہے CFO کرتا ہے lead جس کو ہم کہتے ہیں it is chief financial officer تو فانانس نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پیسہ دینا چاہیے یا نہیں اور یہ بھی decide کرنا ہے what will be the sorts of funds company چلانے کے لئے بھی تو پیسہ چاہیے وہ پیسہ کہاں سے آئے گا پھر short run میں کتنا پیسہ آئے گا short term میں کتنا پیسہ آئے گا versus long term میں پیسہ کیسے آئے گا کیا کیا sources ہیں کیسے کیسے پیسہ آسکتا ہے کس دن فیصلہ کرنا ہے فانانس فانانس فیصلہ کرنا ہوتا تو ان کا جو main کام ہے the main work the main work of finance department is financial planning in انہوں نے financial planning کرنی ہے انہوں نے budgets بنانے ہے of company انہوں نے ان بنائے budgets کو compare کرنا ہے actual خرچوں کے ساتھ انہوں نے cash flows دیکھ نے cash flows کو manage کرنا ہے انہوں نے movement دیکھ نی ہے انہوں نے ساری چیزیں understand کرنی ہے تب جا کے company operate کر پائے گی effectively and efficiently مجھے company کو effective بنانا efficient way میں perform کروانا ہے تو مجھے ایک اچھا finance department establish کرنا پڑے گا ایک اچھا trailer مقرر کرنا پڑے گا جس government میں ہوتا ہے finance ministers اس طرح companies کے اندر قرآ finance department جس کے پاس پیسا ہے اور جس نے تو یہ ہے پوری science of this financial management تو اگر کوئی آپ سے پوچھے کبھی زندگی میں کہ بچو یہ بتاؤ کہ آپ کے نزدیک what is the main role of cfo یا head of finance یا finance director یا پورا finance department یہ کیا کام کرتا ہے یہ کیا کیا کام کرتے ہیں تو آپ نے کہنا ہے سب سے پہلے سب سے پہلے تو یہ ایک کوشش کرتے ہیں کہ suitable level of balance create کر سکے between short term finance and long term finance short term is less than a year and long term is more than one year day to day to day خرچوں کے لیے cash کی movement cash کو maintain adequate cash چاہیی ہوتا ہے تو maintenance یا maintain کرے and adequate level of cash to run operations daily basis کے اوپر اس کے بعد ایک بہت بڑا role یا کام جو یہ لوگ کرتے ہیں that is they should develop میں دو word لکھنے والا ہوں آپ نے صرف ابھی ان دونوں کو پڑھنا ہے پریشان نہیں ہونا develop کرے suitable balance between equity and debt they should develop suitable balance between equity and debt یہ دو words ہیں تو equity کیا ہے اور debt کیا ہے سن لیں پھر اس کو repeat کرتے ہیں equity basically is portion of company 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 کا وہ حصہ against which جس کے against funds are raised what what you are borrowing from to run operations but but equity there is no interest paid by company then we then we have equity portion تو یہ چودہ سو شیر کیپیٹل تھا سو روپے کا پریمین کچھ بھی نہیں ہے ریٹینڈ ارننگ پچاس ہے ریزارف پچاس کے کڑے میں دو سو یہ ہو گیا دو سو یہ ہو گیا جناب تو نون کرنٹ لائی بریٹی ہے میرے پاس لیٹس سی سات سو روپے کی نو سو ہو گیا نو سو میں کیا ایڈ کریں جو آج ہمارے پاس سو دو سو تین سو چار سو تو نو دس یارہ بارہن تیرہ چودہ پانچ سور پیار میرے پاس کرنٹ لائی بریٹی میں اگر میں ایڈ کروں تو یہ اس طریقے سے بالنشیٹ میری ایکول ٹیلی ہونی چاہیے یہ جو بھی ہم نے اوپر بات کی تھی نا ڈیٹ کی ڈیٹ کی یہ ڈیٹ فور اگزامپل فور اگزامپل آپ نے لیا ایک لون فرما بینک اور یہ لون ہے یہ آپ سال کے سال ریپے کر رہے ہیں اور پانچ سال کا لون ہے سال کے سال ریپے ہو رہا ہے اور پانچ سال کا لون ہے تو یہ کہاں پہ دکھائیں گے انڈ بالنشیٹ یہ آپ دکھائیں گے اس پورشن میں جس سال کا بلکل نیکسٹ ڈیئر پے ہوگا وہ کرنٹ میں آ جائے گا اور اس کے علاوہ جدنے میں سال بچ رہے ہیں وہ نون کرنٹ میں آ جائیں گے فور اگزامپل میں نے اگلے سال اگلے سال پے کرنا ہے سو روپیا اور اگلے چار سال روپے مجھے پے کرنا ہے چھے سو روپیا تو اس طریقے سے اس کی پلیسمنٹ ہوگی امجھلڈی پے بل انڈا نیکسٹ ڈیئر آ جائے گا کرنٹ کے اندر اور اس کے علاوہ جتنا پے کرنا ہے اوور دا ایئرز وہ آ جائے گا نون کرنٹ کے اندر سو دس ایس ہاؤ دس ایس ہاؤ وی کلاسیفائی دس ایس ہاؤ وی ٹینڈ تو کلاسیفائی تو سر فانانس ڈیپارٹمنٹ جو ہے وہ بیسیکلی اب آج کل صرف اکاونٹنگ کو ڈیل نہیں کرتا فانانس ڈیپارٹمنٹ نے آپ کو لیڈرشپ پروائیڈ کرنی ہے فانانس والوں نے آپ کو فورکاسٹنگ بنا کر دینی ہے فانانس والوں نے رسک ٹریڈ کا ٹریڈ آف دیکھنا ہے ایک ہم لوگ ٹریڈ آف کے بات کرتے ہیں رسک اینڈ ریٹرن ٹریڈ آف یہ دیکھ لے کیا ہوتا ہے رسک اینڈ ریٹرن ٹریڈ ٹریڈ آف رول یہ ہوتا ہے ہائے در رسک مور در ریٹرن لور در رسک لور در ریٹرن let me give an example of this یہ ایک بندہ ہے let's say he's a guy اور اس کو لون چاہیے اپنی شاپ کے لئے دکان کے لئے لون چاہیے آنزہ پر نہیں ہو رہا ہے یہ گیا بینک کے پاس بینک سے کہا لون دو بینک نے کہا سوری we don't trust you ہم لون دیں گے مگر ان کو دیں گے جن پہ ہمیں بھروسہ ہے اعتبار ہے یقین ہے ہمیں بتا ہے کہ ہمارا پیسے لے کے نہیں بھاگیں گے رسک کم ہے جو کہ رسک کم ہے ہم ان سے let's suppose charge کرتے ہیں market rate which is 8% تو اس نے کہا یار مجھے بھی دے دو میں بھی تمہارا پیسہ لے کے نہیں بھاگوں گا میرے میں کیا مسئلہ ہے اس نے کہا تمہارا اعتبار نہیں ہے تمہارے financials کی اوپر کسی بھی طرح کا کوئی audit نہیں ہوا تمہاری انڈ پہ کیا ہوگا یہ بھائی صاحب جن کو واقعی میں need ہے یہ اس bank کے چکر بار بار لگائیں گے لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے لگاتے رہیں گے bank basically اس کی hustle چیک کر رہا ہے کہ کیا واقعے میں اس کو پیسوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے اور let's suppose bank نے کہا کہ ہا واقعے میں ہے مگر risk بھی ہے تو bank کیا کرے گا اس کو loan دے گا let's say 12% bank نے کہا دیکھو باقی تو کوئی لون دینے کو تیار ہے نہیں ہم دے دیتے ہیں مگر ہمارا rate زیادہ ہوگا کیوں کیونکہ ہم تمہارے پہ پیسہ لگا رہے ہیں جب تمہیں کوئی پیسہ نہیں دے رہا ہمارا رسک ہے ایسا چالی بھی سکتا ہے اور ڈو بھی سکتا ہے تو اگر میں high risk لے رہا ہوں تو مجھے پھر باقیوں سے زیادہ return بھی تم سے چاہیے تو اب وہ 8% بڑی کہانی تم سے نہیں تم سے بلوں گا 12% ہاں آہستہ آہستہ اپنی credibility بڑھاتے جاؤ اپنی company کا scope بڑھاتے جاؤ تمہارا یہ rate کم ہونا شروع ہو جائے گا مگر کب جب رسک کا level گر جائے گا کم ہو جائے گا تو جناب جو finance department ہے basically انہوں نے کیا کرنی ہے انہوں نے financial planning کرنی ہے انہوں نے investments کے بارے میں دیکھ ہے اور financing کرنی ہے پیسہ کہاں سے آئے گا کب آئے گا کس طریقے سے لیا جائے گا کتنا کتنا استعمال ہوگا ہر department کا کیا budget ہونا چاہیے save کتنا کرنا ہے dividend کتنا pay کرنا ہے اگلے سال کا کیا performer ہوگا یہ ساری چیزیں کس نے سوچ نہیں ہیں یہ ساری چیزیں سوچ نہیں ہیں ان finance کے لوگوں نے جی اب یہاں پہ آپ کی base develop ہوگئی ہے تو آپ کیا کریں گے اس topic کو cover کرنے کے بعد کتاب کا unit 1 اس کے اندر 1.1 اب آپ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں 1 اور آگے 1.1 اب چلتے ہیں 1.2 which is sources of finance 1.2 sources of finance normally ہم دیکھتے ہیں کہ دو ہی طریقے ہیں جہاں سے کمپنی پیسہ بناتی ہے جہاں سے کمپنی نے پیسہ بنانا 1 debt financing اور 1 equity capital یا equity financing 1 ہوتی ہے debt financing اور ایک ہوتی ہے equity financing سمپل ہے debt financing کیا ہے debt financing ہے اس کے آپ کی کمپنی ہے کمپنی A اس کمپنی کو لون چاہیے یہ کمپنی لون حاصل کرنے کے لئے جائے گی ایک بینک کے پاس بینک سے کہے گی کہ بھائی لون دے دو کیا دے دو لون دے دو بینک کہے گا آؤ لون لے لو تو بینک اس کمپنی کو بینک اس کمپنی کو لون دے دے گا let's say لون ہے 100 million کا مگر کیا لون ایسے دے دی جائے گا نہیں بینک کہے گا دس پرسنڈ کا انٹرسٹ بھی میں تم سے لوں گا جب تم یہ لون مجھے ریٹرن کروگے over the period of ten years تو دس سال کے لیے 100 million کا لون دیا اس بینک نے اس کمپنی کو at 10 پرسنڈ انٹرس ریٹ اگر سیمپل میت کروں تو 100 کا 10 پرسنڈ کیا ہوگیا 100 کا 10 پرسنڈ کیا ہوگا 10 لیا کتنا ہے 100 یہ 10 پرسنڈ annually ہے تو 10 into 10 اگر کمپاونڈنگ نہیں ہو لی تو 100 million کا مجھے واپس کرنا پڑے گا اتنا زیادہ پیسہ اور اگر کمپاونڈنگ ہو رہی ہے تو یہ اوپر بھی جا سکتا تو ادارے پیسہ بنانے کے لیے ان کو پہلے پیسہ چاہیے بھی ہوتا ہے لیکن ان کے پاس اتنا آسانی سے available نہیں ہوتا اس کے لیے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں private جائیں گے bank loans لیں گے اور یہ bank ان کو loan دے دیتا ہے against corporate bond against a corporate bond یہ ان کو loan issue کر دیتا ہے یعنی کہ یہ ایک ایسا document issue کرواتے ہیں company سے جس پہ لکھا ہوتا ہے کہ ہم آپ سے اتنے پرسنٹ پیسہ لے رہے ہیں اتنے پرسنٹ date of interest پہ اتنے time period کے لیے اور ہم آپ کو اس طریقے سے اس کو واپس کریں گے principal amount plus اس کے ساتھ جو بھی interest amount بنے گی جیسے بھی بنے گی جس formula کے تحت بنے گی وہ ہم آپ کو return کریں گے تو اس کا drawback کیا ہے نقصان کیا ہے نقصان یہ ہے کہ آپ کو یہ پیسہ اوپر دینا پڑا ہے over and above دینا پڑا ہے جو پیسہ آپ بچا سکتے ہیں اگر آپ equity financing کے طرح آئیں یہ پیسہ بچے گا جو آپ الگ سے سود دے رہے ہیں اگر آپ نے equity بیچی ہو تو آپ کو interest دینا نہیں پڑے گا آپ اس سے بچ آئیں گے مگر ایک فائدہ بھی ہوتا ہے ٹیکس کی workings کے اندر جب آپ اپنا ٹیکس سیبل profit نکالیں گے سال کے اندر تو یہ جو interest آپ نے پی کیا ہے آپ اس کو deduct کر سکتے ہیں بطور expense یعنی ٹیکس والے اس کو واقعی میں ایک خرچہ مانتے ہیں اور یہ خرچہ آپ minus کر سکتے ہیں against a debt instrument یہ خرچہ آپ minus کر سکتے ہیں against a debt instrument debt financing banks کے طور بھی کی جا سکتی ہے اور اگر آپ چاہیں تو آپ عوام الناس سے بھی پیسے مانگ سکتے ہیں debt financing banks سے بھی ہو سکتی ہے اور عوام الناس سے بھی کی جا سکتی ہے اگر آپ بینک کے پاس جائیں گے تو آپ ان سے لیں گے loan اور وہ loan کیا ہوگا long term loan جو کی آپ کی بن جائے گی non current liability and جو بلکل یہ اگر سال میں پیئے کرنی ہے وہ کیا بن جائے گی اور اگر آپ نے public سے پیسہ لینا ہے مگر پیسہ لینا ہے آپ شیئر نہیں بیچ نے public کے پاس آپ لوگ ہیں تو پھر آپ کو یہاں bonds issue کرنے پڑیں گے یا debentures issue کرنے پڑیں گے فیلحال آپ کے level کے لیے میں ان دونوں کو same term use کر رہا ہوں یا bonds ہوں گے یا debentures ہوں گے تو آپ کے level کے لیے میں ان دونوں کو same consider کر رہا ہوں basically کے لیے یہ کاغذ ہوتا ہے جس پہ company لکھتی ہے کہ میں نے آپ سے اتنے پیسے بائی کی ہیں ادھار مانگے ہیں اور ہم آپ کو اس کے بدلے اتنے پرسند کا interest دیں گے اور جب آپ کو پیسے واپس لے ہوں اب ایک کاغذ دکھا کے اپنے پیسے واپس لے کی طرف ایکویٹی فنانسنگ کیا ہوتی ہے ایکویٹی فنانسنگ ایکویٹی فنانسنگ is basically you are selling your ownership selling of ownership to public میں کہتا ہوں کہ ایک کمپنی کے دو major shareholders تھے ایک اے اور ایک ب اس کے پاس پچاس پرسند شیئرز تھے اور اس کے پاس بھی پچاس پرسند شیئرز تھے ان دونوں کو پیسوں کی ضرورت پڑی یعنی کمپنی کو نیٹ پڑی پیسوں کی تو انہوں نے آواز لگائی کوئی آئے گا اور ہماری کمپنی کے شیئرز بائی کر ہیں تو c آگیا c بھی آگیا d بھی آگیا e بھی آگیا c نے کہ مجھے کچھ پیسے لو d نے کہ مجھے پیسے لو e نے کہ مجھے بدلے مجھے ایکوٹی دو ہم لوگ ڈیٹ پہ کام نہیں کریں گے ایکوٹی بھی کام کریں گے جو پہلے ان کے پاس equal تھی اب کیا ہوگا اگر c d اور e پیسے دیتے ہیں تو 10 جمع 15 جمع 5 10 15 5 30 اب ان کے پاس 50 50 نہیں رہے گی ایکوٹی یہ ایکوٹی 30 سے dilute ہو گئی ہے پتلی ہو گئی ہے پہلے ایک گاڑی تھی 50 50 ایکوٹی رینک کر رہے 70 بھی آگئی کھانی تو ٹیکنیکلی ہوگا یہ a کے پاس 35 b کے پاس 35 اس کے بعد d کے پاس 15 c کے پاس 10 اور e کے پاس 5 پرسنٹ یہ اب آپ کا شیئر ہولڈنگ پیٹرن ہوگا مگر اس میں کوئی سود نہیں ہے کوئی انٹرسٹ نہیں اور ان تمام شیئر ہولڈرز کو سال کے اینڈ کے اوپر ڈیویڈنڈ الگ سے ملے گا یعنی کہ کمپنی جو پروفٹ کم آئے گی اس پروفٹ کی ایک پرسنٹیج ان کو پی کی جاتی ہے سال کے اینڈ کے اوپر مگر مگر ایک مسئلہ ہے مگر ووٹنگ رائٹس بھی آ جائیں گے تو اب کمپنی کے دو مالک نہیں ہیں کمپنی کے پانچ مالک ہو گئے ہیں دو سے بڑھ کے پانچ کیوں آپ نے اونرشپ ایکسپینڈ کر دیا اس کا مطلب ہے کہ جو پہلے اے اور بی کے پاس ایک میجر کنٹرول ہوتا تھا اب ان کے پاس کنٹرول میجر نہیں ہے اب پانچ لوگ مل کے فیصلہ کریں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اب یہ پانچ لوگ مل کے فیصلہ کریں گے یہ ہے ایکوٹی فنانسن کے اندر آپ اپنے شیئرز بیچ رہے ہیں سیڈنگ آف اونرشپ ٹو پبلک سیڈنگ آف اونرشپ ٹو پبلک پھر اس کے علاوہ ایک اور سورس بھی ہوتا ہے اسی کے اندر جس طرح یہاں بھی آپ نے دیکھا کہ آپ بینک سے لے رہے ہیں پبلک سے لے رہے ہیں اسی طرح یہاں پہ جب کمپنی یہ ڈیورنٹ وغیرہ پہ کر دیتی ہے تو کمپنی کے پاس پھر بھی ایک اماؤنڈ بچتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں ریٹینڈ یعنی کہ اماؤنٹ لیفٹ اماؤنٹ لیفٹ آفٹر ڈیویڈنٹ سب کچھ پے کرنے کے بعد بھی کچھ پروفٹ بچتا ہے کچھ کمائے ہوا پیسہ بچتا ہے ریٹین کر لیتی اپنے پاس رکھتی ہے کمپنی ارننگز کو انگر کمپنی چاہے تو اس پیسے کو ری انویسٹ کر کے ری انویسٹ کر کے ایک ویڈی فنانس کی جا سکتی ہے اپنا ہی پیسہ بزنس میں جب آپ دوبارہ لگاتے ہو اس کو بھی ہم ایک ویڈی فنانس ہی کہتے ہیں بات ہم آگے لے کے چلیں گے سکتے ہیں آپ اس کو ورکنگ کیپٹل فائنانس انگ بھی بول سکتے ہیں ایون اگر آپ نے یہ لیا ہے ڈیٹ کے کیس میں اگر یہ آپ نے ڈیٹ کے کیس میں لیا ہے تو ایٹ ویل بی یور کرنٹ لائیبیلیٹی ایٹ ویل بی یور کرنٹ لائیبیلیٹی اور نورمیلی شورٹ ڈم فنانس ہوتی ہی ڈیٹ انسٹرمنٹس کے ساتھ ہے شورٹ تم فنانس ہوتی ڈیٹ انسٹرمنٹس کے ساتھ ہے اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ فنڈنگ یا یہ سورسز سیکیور بھی ہوتے ہیں اور انسیکیور بھی ہوتے ہیں اگر تو وہ سیکیور ہے it means کہ رسک کا element low ہو گیا تو low رسک کے اوپر low return آتا اور انسیکیور ہے رسک میرا ہائی ہو جاتا ہے اور return بھی اسی کے مطابق ہائی ہوگی رسک trade trade off تو جناب روز ملا کے خرچوں کے لیے ورکنگ capital کو بڑھانے کے لیے کمپنی کو operate کرنے کے لیے ہم short term financing کے طرف جاتے ہیں یاد رکھئے گا short term financing سے آپ company کے assets buy نہیں کر سکتے وہ آپ کرتے ہیں long term financing کے ساتھ short term financing is کہ آپ ڈالنے پیسہ in purchasing raw material in purchasing inventory یا cash کو اپنے پاس رکھیں جو کہ آپ monthly basis کے اوپر چلا سکیں اور company کو profitable بنا سکیں done یا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ to balance لکھ لیں to balance uneven cash flows to balance uneven cash flows you tend to go for short term financing آپ جاتے ہیں towards short term financing تا کہ آپ uneven cash flows کو سمبال سکیں یہ کس کس طریقے سے ہو سکتی ہے بس یہ آپ کو میں نام بتا دوں اور اس کے بعد اس lecture کو ان کریں گے ہمارے پاس ہیں پانچ طریقے number one trade credit جس کو آپ بڑے پیار سے کہتے ہیں accounts payable accounts payable آپ اس کو creditors بھی کہہ سکتے ہیں then bank loans bank loans then committed lines of credit کیا ہیں next lecture میں detail میں بات کریں گے سب کے اوپر then operating lease operating lease اور اس کے بعد فیکٹرین فیکٹرین یا دس کاؤنٹ سو دس وز فرس لیکچر اور اب ہم لگا بات کرنی ہے next تب تک کے لیے اللہ حافظ